یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوشہ مدید سرکاری ملازمین کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ اور خبر کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر خبر یہ ہے کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے ترقی کس طرح دی جائے گی کن محکمہ جات کو دی جائے گی یہی کچھ بتائیں گے آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول کریم اسلام علیکم امید واسک ہے کہ آپ بھرپور انداز میں زندگی کی پوشیاں بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے خبر کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں ترقی کے منتظر سرکاری افسروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انتظامی سیکٹروں کو 26 جنوری تک اہل افسروں کی فیرست بھجوانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے صوبائی حکومت نے سرکاری محکموں کے افسروں کی ترقی کے لیے اگلے ماہ فروری کے دوسرے ہفتے میں پروینشل سیلیکشن بورڈ کا اجلاس شیڈیول کیا ہے اس سلسلے میں تمام محکموں کے سیکٹریز کو 26 جنوری تک ترقی کے لیے اہل افسروں کی فیرست اور ورکنگ پیپرز محکمہ انتظامیہ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کی سربرائے میں شیڈیول اجلاس کے لیے تمام انتظامی سیکٹریز کو بھجوائے گئے مراسلہ کے مطابق پی ایس پی کا اجلاس فروری کے دوسرے ہفتے میں منقد کیا جائے گا اس لیے اجلاس سے قبل ترقی کے اہل افسروں کا ڈیٹا جمع کرائی جائے اور 26 جنوری کے بعد اس حوالے سے کوئی ڈیٹا وصول نہیں کیا جائے گا مراسلہ کے مطابق ریٹائرمنٹ کے قریب ملازمین اور پرموشن زون میں شامل ملازمین کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھایا جانا شاہیے مکررہ وقت تک ورکنگ پیپر جمع کرانے میں کسی بھی تاخیر اور اس کے نتیجے میں کسی بھی افسر کی پرموشن سے محرومی کا ذمہ دار انتظامی محکمہ ہوگا یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کے حکومت نے ترقی کے منتظر سرکاری افسروں کو ترقی دینے کا حیصلہ کر لیا ہے اس لسلے میں ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار اور بروقت نوٹیفیکیشن آپ دوستہ تک پہنچ سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو